پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمار رانہ سناؤلہ کہتے ہیں حکومت نے ایاسادی کے بیان کو بھارتی میڈیا سے اٹھایا تین دن سے تماشا لگا ہوا ہے جو حکومت کی ضرورت ہے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے ترجمانوں کی فوج زفر موج رکھی ہوئی ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمار رانہ سناؤلہ کہتے ہیں حکومت نے ایاسادی کے بیان کو بھارتی میڈیا سے اٹھایا تین دن سے تماشا لگا ہوا ہے جو حکومت کی ضرورت ہے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے ترجمانوں کی فوج زفر موج رکھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے رہنمار رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ ایاسادی کے بیان کو حکومت نے بھارتی میڈیا سے اٹھایا تین دن سے تماشا لگا ہوا ہے جو حکومت کی ضرورت ہے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے ترجمانوں کی فوج زفر موج اسی مقصد کے لیے رکھی گئی ہے مسلم لگنون کے رہنما آتا تارر کہتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو دہشت گردوں والی بکتر بند گاڑی میں لیا گیا بکتر بند گاڑی سیاستدانوں کی شان ہوتی ہے وزیراعظم اور کیا کر لیں گے جلدی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے بھی باری آنے والی ہے سب جیل جائیں گے دو بکتر بند گاڑیاں بھیجوائی ہیں دہشت گردوں والی تو بکتر بند گاڑی جوتی یہ سیاستدان کی شان ہوتی ہے تو عمران خان صاحب اور کیا کر لیں گے کیسے تو چال رہے ہیں جیل میں ہم پہلے ہی ہیں کوئی فانسی تو نہیں دے دیں گے ان کی باری آنے والی ہے آٹا چینی چوری میں دوائیوں کی چوری میں اور جتنے انہوں نے معاملات کی ہیں وہ بی آر ٹی ہو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہو بلینٹری سنامی ہو ہمارے پہ تو پبلک منی کی کرپشن کا الزام ہی نہیں ہے اساسوں کا الزام ہے وہ ہم ثابت کریں گے مگر دن آنے والا ہے یہ جیل جائیں گے ایک گھنٹہ نہیں گزار سکیں گے تو بکتر بند کی بجائے میں کہتا ہوں اس سے بھی سختی کر لیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی دوسرا جو آیاز صادق صاحب والا معاملہ ہے آج بھی ایک مظاہرہ پی ٹی اے کی طرف سے پریس کلپ میں ہونے جا رہا ہے ہمارے کارکن بھی بہت اس پہ صبر سے کام لے رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو پولیس کو کردار ادا کرنا ہوگا اگر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو لاہور کی پولیس مسلم لیگ نون کے رہنما عظمہ بخاری کہہ